اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دفاع کرنے والوں کو اپنا دفاع کرنا پڑ گیا اور آج دی جی آئی ایس پی آر کی پریس کنفرنس بلی کے خواب میں چھیچنوں کے مزداک آخر دی جی آئی ایس پی آر نے پریس کنفرنس کیوں کی اس کی اصل کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا پھر نہیں پشتون بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہات آپ کے سامنے رکھیں گے بڑی گرفتاری کے پیچھے وجہ کیا ہے اور یہ سارا قصہ کیسے پیش آیا آج کے گورک دندہ میں اہم خبروں پر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرارکو ریشی آپ سے مہاتب ہوں آج دی جی آئی ایس پی آر نے پریس کنفرنس کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی لیکن میں موٹے موٹے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پریس کنفرنس کے ہونے کے پیچھے وجہات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتانا جو ہے وہ مقصود ہے ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل لڑکھڑائے ہوئے تھے دی جی آئی ایس پی آر پھر سے سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی ان کی پریس کنفرنس ہوتی ہے تو طفانِ بدتمیزی برپا ہوتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے نلائک ترین دی جی آئی ایس پی آر ہیں اور پھر ان سے جو سوالات کیے گئے اور پھر انہوں نے جو جوابات دی اور پھر جو دی جی آئی ایس پی آر نے خود سے سوالات اٹھائے ان تمام سوالات کے جوابات انہی ہی کی گفتگو کے اندر تھے چونکہ انہوں نے نو مئی کا پھر سے ذکر کیا اور کہا گیا کہ اس کو جو لوگ نہیں مانتے جو اس کو ڈراما سمجھتے ہیں فلان چیز کرتے ہیں ایسے ہے ویسے ہے جب یہ پریس کنفرنس ہو گئی تو اس کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر جن ٹی وی مالکان کو چند روز قبل بلائیا گیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ تین تین ریٹائیڈ برگیڈیر بیٹھ کے ان کی پریس کنفرنس کی اوپر تفسرہ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ امیجن کیجئے کہ ٹیلی ویژن ہے پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے ان پرائیویٹ ٹی وی چینل کی اوپر صحافیوں کو تفسرے کے لیے انکرز کو لینا چاہیے مگر وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کنفرنس اور اسی پریس کنفرنس کی اوپر آرمی کی ریٹائیڈ افیسران جو ہیں برگیڈیر وہ تفسرہ کر رہے ہیں آگے بڑھیں انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے لیکن میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پریس کنفرنس ہوئی کیوں وہ پشتونوں کا پاکستان کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے یہ نہیں رہنا اور گلیمن جو گلیمن وزیر تھے اس کے قتل کی اور باقی جو کہانیاں ہیں وہ ساری اس پریس کنفرنس کے ساتھ جڑی ہیں آپ نے کہا جی کہ وہاں پہ دیشتگارت ہیں اور اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں آپ نے اسلاح دکھایا ساری چیزیں کی کہ بندو کے اندر بروچیسان اور باقی جگہوں پہ انہوں نے خود سے فائر کیے آٹھا چوری کر لیا اور انہوں نے بندوکیں رکھی تھی پہلی تو بات ہے وہ لاکہ غیر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلاح کہاں سے آیا بنو کے اندر عوام کے ساتھ ٹکرائے وہاں پہ جائے فوج کا کام تو دفاع کرنا ہے دفاع ایسے کرنا ہے کہ یہ دیشتگارت جو آپ کے اندر آئے ہیں یہ کیوں آئے سرادپار سے یہاں پہ پھر اگر یہ آگے تھے ساری چیزیں ہو گئیں آپ امیشہ سے ان کو غدار عمران حان کو قرار دیا نواز شریف کو قرار دیا شباز شریف کو غدار کہا فاطمہ جناہ کو غدار کہا ساری چیزیں کی تو یہ غداری کے توق جن جن کے گلے میں آپ نے ڈالے یہ تو آپ کے پاس آخری فرمولہ ہے کسی صحافی کو مجھے کوئی غدار نہیں کہتا کسی ٹی وی چینل کو نہیں کوئی غدار کہتا کسی انکر کو کوئی غدار نہیں کہتا تو آپ اپنے حصے کے کام کریں تو کیوں آپ کی اوپر کوئی تعمت لگائے واپس آئیے اس نکتے کی اوپر کہ اگر ڈی جی آئیس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے شہر پسند جنہوں نے خود سے ہی فائرنگ کر دی اور آگے سے فوج کو جوابی کروائی کرنی پڑی بھائی آپ کے وہاں کور کمانڈر ہاؤس ہیں آپ کو تو وہاں رہنا چاہیے یہ مظاہرین کو سنبھالنا ساری چیزیں کرنی تو پولیس کا کام ہے یہ کی پی کی پولیس کو وہاں ہونا چاہیے تھا آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ مظاہرین کے سامنے جائیں اور وہاں سے فائرنگ کریں اور وہ آپ کی اوپر فائرنگ کریں اور اس میں درجنوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں اور سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں اور پھر آپ کی اوپر کوئی بات بھی نہ کریں بھائی لوگو ہم کسی صورت نہیں چاہتے یہ پاکسان ٹوٹے ہمیں دکھ ہوتا ہے پاک فوج کی اوپر جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے ان جیسا میند کرنے والا عام فوجی جیسا کوئی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی میند کش نہیں پایا جاتا جس طرح سے یہ میند کرتے ہیں لیکن افسوس کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آپ دوسروں کے کام کے اندر مداخلت کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ نان کسٹم جو گاڑیاں ہیں وہ آتی ہیں کیوں آتی ہیں بھائی آپ کے کور کمانڈر ہاؤس ہیں ساری چیزیں ہیں تیل آپ کہتے ہو سمگل ہوتا ہے تو کیوں ہوتی ہے یہ سمگلنگ آپ ہی کے پاس تو وہ علاقے ہیں وہاں نہ پولیس کا کنٹرول نہ عوام کا کنٹرول نہ کسی اور کا کنٹرول خدا کی ذات کے بعد اگر کسی کا کنٹرول ہے تو وہ تو آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کے ہوتے ہوئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا دی جی آئیس پی آر سب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ سارے الزام اپنے اوپر لگا رہے تھے اس کا دوش آپ کسی اور کو دے رہے ہیں اور آپ کی بات گھوم گھوم کے وہ جو عمران خان سب جیل میں بیٹھے ہیں ان کی اوپر آ جاتی ہے نو میگ گھرک ہو جگا اس کا بیڑا گھرک ہو گیا وہ دفن ہو گیا اس نو میگ کی سچائی اتنی تھی کہ نو میگ کے واقعے کو وجہ بنا کے اپنے پرلوٹیکل پارٹی کا کچومر نکالا اس سے انتہابی نشان لیا لوگوں کو گرفتار کیا اور جب یہ دیکھا کہ نو میگ کی جو مضامت کرے عمران خان کو چھوڑ دے استقام پاکستان پارٹی میں چلا جائے تو نو میگ ختم اور بھائی اگر نو میگ کی سزائیں یہ تین ہیں کہ یہ سیاست چھوڑ دو عمران خان کو چھوڑ دو عمران خان کو برا بلا کہو استقام پاکستان پارٹی میں چلے جاؤ تو پھر نو میگ کی کیا ایسیت اگر آپ یہ چیز نہ کرتے تو نو میگ کروانے اور کرنے والوں کا جہنم میں جائے ان کا بیڑا گار کو سولی پر لٹکا دیتے لیکن نو میگ کی جو آپ نے سزا دی جن لوگوں کو گرفتار کیا جن کی اوپر الزام لگا وہ سارے کچھ تو جیل میں ہیں جب جیل سے نکلتے ہیں کسی اور پارٹی میں جاتے ہیں سیاست چھوڑتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر شاہ محمود قریشی کراچی میں ایلیا کے ساتھ تھی اور بارہ جگہوں کی اوپر پورے پاکستان میں کیسے پائے گے اس جدید دور میں جھوٹ مت بولیں اس پنڈی کے علاقے سے باہر نکلیں دنیا میں گھومنے جایا کریں اپنے دوستوں کو تبدیل کریں اپنے مشیروں کو بدل کے رکھ دیں اپنے کپڑے تک چینچ کریں اور کوشش کریں کہ آپ فیر قسم کے لوگوں کو ملیں جو آپ کو بتائیں کہ بھائی آپ اصل میں کر کیا رہے ہو ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بڑی بیانک ہیں اور پھر آپ نے یہ سوال جو اٹھایا کہ وہاں پہ سیول کپڑوں میں لوگ تھے وہ دیشتگار تھے تو انہوں نے آپ کی اوپر گولیوں برسائی تو کیا وہ آپ جیسی وردی پہن کے فوج کی وردی پہن کے آپ کے ساتھ لڑتے تو پھر وہ غدار نہ کلاتے تو اس پریس کنفرنس کے اوپر میں کیا تفسرہ کروں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جملوں کا چناؤ ختم ہو چکا تو ہم اچھی بات بھی ان کی فیور میں کرنا چاہیں تو کیا کریں دل نہیں مانتا ضمیر نہیں مانتا دماغ اجازت نہیں دیتا جب دماغ نہ چلے تو زبان سے تو الفاظ نہیں نکلتے تو لہٰذا یہ آپ کی پریس کنفرنس جو ہے یہ بلی کے خواب میں چھیچڑوں کے مصداق ہے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں دیکھئے پاکستان یہ ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کنفرنس کی اس کی میں بیک گرونڈ بتاتا ہوں واقعہ بنو کا ہے واقعہ ایک شخص کو ایک شاعر کو شہید کرنے کا ہے پنڈی سوری اسلامباد کے ایف سیمٹین کے علاقے میں جہاں وہ ایک وکیل دوست کے ہاں دعوت بے گیا تھا اس کو آپ نے مار دی اور اس کے بعد کیا ہوا چھوڑ دیں اچک زئی کون تھا پی ٹی آئی کون ہے عمران خان صاحب کہاں ہوتے ہیں اے این پی کا نام سب چیزیں بھول جائیں آپ نے یہ جو پشتینوں کے اوپر ظلم کی ہیں اور وہاں پہ جو بلوچستان ہو کوئٹہ ہو کے پی کے کا علاقہ ہو وہاں پہ جنگلات ہوں کوئی اور مدنیات ہوں سونے کی کانے ہوں کاپر کا نکلنا ہو اور چیزیں ہوں تویل کی سمگلنگ ہو سونے کی سمگلنگ کی جائے اسلے کی سمگلنگ کی جائے گاڑیوں کی سمگلنگ ہو تو پورا کنٹرول لینے کے لیے یہ جو عظم استقام آپریشن ہے اور بھائی اس کی کیا ضرورت پڑی اور لوگ جو سارے گٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا اور پشتون بڑا فیصلہ کرنے کو تیار ہیں اور آپ جائیں سوچل میڈیا پہ انہوں نے بہت جلد جو ہے ایک جرگہ رکھا ہے وہاں پہ تنبو لگیں گے ٹینٹ لگیں گے لوگ جمع ہوں گے اور وہ اپنی بڑاس نکالیں گے اور وہ مجبور ہیں یہ بات سوچنے کے اوپر کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کہیں بغاوت نہ کر گزریں میں بطور انسان مسلمان پاکستانی کشمیر النسل ہوتے ہوئے کسی صورت نہیں چاہتا کوئی پشتون کسی سے الائدہ ہو کوئی افغانستان کے ساتھ جانے کی بات کرے یا کوئی الائدگی کی بات کرے کسی صورت ایسے نہیں ہونا چاہیے مکار فرادیا ثابت کرنے کے لیے آج کی پریس کنفرنس کی گئی اور اس میں چند صحافیوں نے سوالات کیے لیمٹیڈ سوالات کیے باقیوں کو سوالات نہ کرنے دیئے گئے جس کے نتیجے میں یہ پریس کنفرنس ہوئی تو آپ پشتون جو ہیں بھائی سن لو آپ چھ سات لاکھ لوگ ہیں اور اپنوں میں سے ہیں اپنے ہیں وہ آپ کے ہیں آپ ان کے ہیں ان پھٹانوں کو نہ امریکہ شکاست دے سکا ہے نہ گریڈ بریٹن شکاست دے سکا ہے یہاں ایک نکتہ نوٹ کر لیں امریکہ نے بھی گریڈ بریٹن سے ازادی حاصل کی تھی ان کو امریکہ گریڈ بریٹن رشیا دنیا کا کوئی ملک ان کو نہیں حیرا سکا یہ کوئی اور ہی نسل ہے تو ان پشتونوں کے ساتھ مت ٹکرائیے کشمیریوں کے ساتھ بھی آپ نے ٹکرائے دیکھ لیا اب آپ کی بیبسی ہے مجبوری ہے لچاری ہے خدا کا واسطہ ہے آپ کو ہاتھ جڑتے ہیں اپنے حصے کا کام کرو مت کیجئے ایسا یہ وہ دور نہیں ہے دنیا چینج ہو گئی جدید ٹکنالوجی آ گئی جدید چیزیں آ گئیں آپ سیمٹیز کے دور کے اندر فسے ہیں تو مجھے بھی دس منٹ ہو گئے ہیں اس کی اوپر بات کرتے ہوئے تو میں کس کو یہ بات بیان کر رہا ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عام لوگوں کو جو ہے اس بات کی اویرنیس دیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ساری چیز کے پیچھے تو جو بھی اچھی بات کرتا ہے آپ پوسٹر بنا کے پورے شہروں میں لگا دیتے ہو یہ بھی گدار فلاں بھی گدار اور بھائی جب آپ نے فاطمہ جناس صاحبہ کو گدار کہہ دیا تھا اس کے بعد تو بول جائیں باقیوں کے نام چھوڑ دیں بٹو صاحب کو بھی چھوڑ دیں تو ان کو گدار کہو گے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی تو لہٰذا پیچھے چلے جائیں پیچھے ہٹ جائیں اور ساری چیزیں کریں اب ایک اور نکتہ ہے کہ اسلامباد میں گرفتاریاں ہوئی تھی گور خان صاحب کی اور روح فسن صاحب کی اس کا ماجرہ سن لیجئے گور خان صاحب تو گھر چلے گے روح فسن صاحب گرفتار ہیں آپ نے اندر جا کے جو کیا مائک اٹھا لیے سانڈ سسٹم اٹھا لیا تمام ریکارڈ ضبط کر لیا جو انہوں نے الیکشن کمیشن یا عدالتوں میں چیزیں دینی تھی وہ سارا ریکارڈ آپ نے جمع کر لیا کہ ان کو مقصود نشستوں کے حوالے سے یا باقی جو کیس چل رہے ہیں فارم فورٹی فائیو والی جو چیزیں تھی اس میں کچھ چیزیں نہ کر سکیں پھر آپ ان کو پکڑ کے کہو کہ بھائی ایسے کرو ویسے کرو اس طرح کر لو اس طرح کر لو روح فسن کے چونکہ باقی تو ان کے ساتھ ملنے کا آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے ٹھونگ دیا ہوگا آپ نے کہ آپ جب باقی چیزیں کریں گے تو چھینک بھی ماریں گے تو ان کو آواز آئے گی تو یہ صورتحال ہے اور آپ نے لوگوں کو پکڑا اس لیے کہ آپ ان کے سامنے جنگ ہار چکے ہو بری طرح سے نکام ہو گئے ہو دیکھو بنگلہ دیش ہم سے ازاد ہوا ہم سے علاہدہ ہوا بنگلہ دیش کے اندر آج لمبے عرصے کے بعد وہاں پہ بھی کسی دور میں جو باقیات تھی اٹھارہ سوٹالیس والی اٹھارہ سو ستاون والی فوج کی وہ تو ختم ہوئی اور اب وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اتجاج کیا ایک بنگالی لڑکے کو نہیں لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو دیکھی اور وہاں کے عام فوجی کو دیکھی انہیں خط لکھا ہے آرمی چیف کو آپ اگر ایسا آرڈر دو گے کہ ہم فوجی ہوتے ہوئے اپنے عبام کی اوپر گولی چلائیں تو ہم ایسے نہیں کریں گے ہم پڑے لکھے سلجے بے لوگ ہیں ہم اس عبام کے محافظ ہیں ہم ان کے دشمن نہیں ہیں جو ان کو مارے ہیں پھر آرمی چیف نے بیان نے دیا بنگلہ دیش والے نے کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر کوئی اس طرح کی سکتی اور چیزیں نہیں کریں گے ہاں پولیس کے ساتھ وہ ٹکرائے ساری چیزیں ہوئیں مگر فرق دیکھئے کہ کس طرح کا فرق ہے اس میں جو اہم نکتے بیان کیے گئے تھے بلکہ ہر میں وہ ڈی جی ایس پی آر کی اوپر مزید بات کرنا نہیں چاہوں گا مگر اس میں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی اوپر کیسا پریشر ہے ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے بڑی آفرز کی جاری ہیں مو بولے پیسے اور کابینہ کا حصہ بڑھنے کی آفرز کی جاری ہیں انکار پر انہیں انٹی کرپشن کیسز کھولنے اور اگواہ تشدد کی دمکین دی جاری ہیں اصد کیسر ایسا کہہ رہے ہیں اور خاتون کا خلیل و رحمان کمر کے بارے میں جو انکشاف ہوا وہ آپ نے کہانی دیکھ لی اس کو ملنے کے پوری پریس کنفرنس ہے تو خلیل و رحمان کمر وہ بھی تو عمران حان کی اماعیت میں بولتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جس طرح سے انہوں نے واقعہ بیان کیا یہ بھی سب کو بتائے کہ یہ دارہ ایسے کر سکتا ہے اتنے پروفیشنل اگواہ کار کوئی نہیں ہوتے جو اس طرح سے حرکتیں کریں تو یہ گیارہ اکتوبر کو پختون پاکستان بارے کیسا فیصلہ کریں کہ پختونوں نے پاکستان سے علاق ہونے کے لیے گیارہ اکتوبر کو پختون عدالت لگانے کا فیصلہ کر لیا اور پاکستان کی پختونوں کے حوالے سے استثال کی پالیسی سے تنگ آ کر پختون اس نیش پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اکمرانوں کو ہوش کے ناخل لینے پڑھیں گے آپ یہ جو صورت علیہ پختون کیا چاہتے ہیں بھائی ان کو سڑکیں بنا دو ان کی جو وہاں پہ چیزیں ہیں ان میں مداخلت نہیں کرو پولیس کو کنٹرول دو فوج کے پاس کنٹرول نہیں ہونا چاہیے پیار محبت سے پیش آؤ تو یہ قصہ ختم ہو سکتا ہے تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اسی طرح سے چلتی رہیں آپ کی پریس کنفرنسیں ہوتی رہیں ادھر آپ پشتونوں کو کچلتے رہے مجھو دیجئے اور کوشش کریں کہ اپنی محسوس کرنے والی عصوں کو استعمال میں لائیں اور ہارے کے دارے کو کام کرنے دیں سب آپ کو سلیوٹ کریں گے کوئی آپ کو برا بلا نہیں کہے گا اپنا خیار لکھئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں گرگندا ابرار خوریشی کے ساتھ